موسیقی نمشکار مطروں میں آپ کا مطر دیپک تنیجہ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے سب سے لوگ کے یہ چینل یور کارچک مطروں آج پھر ایک بہت ہی مہتپون وشے یہ وشے ابھی تک میری جانکاری میں بہت زیادہ چرچت نہیں رہا ہے اور یہ بہت مہتپون ہے زیادہ تر بدوان اس کی سٹیکتہ سے اس کا وشلیشن نہیں کر پائے تب ہی یہ ایک اچھا یوگ ہوتے ہوئے بھی اس کا چرچہ پہ زیادہ بچار نہیں کیا جاتا ہے میں آج بہت ہی مہتپون ایک ایسے یوگ پہ چرچہ کرنے والا ہوں جو بہت ہی بڑا پریورتن آپ کے جیون میں لاسکتا ہے اگر یہ آپ کی کنڈلی میں ہے اس کو دیکھنے کا اس کو سمجھنے کا اور اس کے ریزلٹس نکالنے کا طریقہ میں یہاں بتاؤں گا اس کے پرواب بتاؤں گا اس میں کوئی اپائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو اس لئے اپائے کی چرچہ کی ابشکتہ یہاں نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آج کے چرچہ کا وشہ ہے وپریت راج یوگ یہ وپریت راج یوگ کنڈلی میں کیسے بنتا ہے اور اس کا پربھاو اور جیون میں کیا پریورتن آتا ہے یہ رنگ سے راجہ بنانے کی شمطہ کیسے رکھتا ہے آج ہم اس پہ چرچہ کریں گے پہلی بات کی وپریت راج یوگ یا بہت سارے ادکتر یوگ گرہوں کے کارن سے بنتے ہیں یا بھاووں کے کارن سے بنتے ہیں اور کچھ راج یوگ جو ہوتے ہیں وہ راشیوں کے اور بھاووں کے کیندر کے ترکونڈ کے سمبندوں کے کارن سے بنتے ہیں جن کی چرچہ ہم پیچھے کر چکے ہیں آج ایک ایسا راج یوگ جو وپریت پر استطیوں میں بنتا ہے جسے وپریت راج یوگ کہتے ہیں تو ہم پہلے ہی شبدوں کا ارث سمجھ لیتے ہیں وپریت یعنی کی سامانی استطیاں نہیں جو ہمارے وپریت پر استطیاں ہیں ان میں سے راجہ بننے کا یوگ جو ہے اسے وپریت راج یوگ کہا جاتا ہے یہ میری سمجھ ہے مجھ سے الگ وچار رکھنے والے لوگ بھی صحیح ہو سکتے ہیں یہ ان کا عدکار ہے پر جو میں سمجھتا ہوں میں اسی کی چرچہ کرتا ہوں دوسری بات یہاں پر ایک سب سے مہتپون بات ہمیشہ میں یاد رکھنی ہے کہ وپریت راج یوگ جو بنے گا وہ وپریت بھاووں کے سوامیوں کے دوارہ بننے والے سمبند کے آدھار پہ وہ سفلتہ کتنی دے گا کیسی دے گا اور کب دے گا اس کے پر ہم آج چرچہ کرتے ہیں اور کن پرستتیوں میں دے گا اور کس کو دے گا ہماری کنڈلی میں بارہ بھاو ہوتے ہیں جو تین سو ساٹھ ڈگری کو ڈیوائیڈ کر کے بنایا جاتے ہیں جس میں سے پہلا چوتھا ساتھوہ اور دسوہ یہ کیندر ہوتے ہیں اور ایک پانچ نو جو ہوتے ہیں مارے ترکون یعنی ٹرائن کہا جاتے ہیں یہ سب ہی بھاو بہت اچھے ہوتے ہیں جتے اور دوادش بھاو جو ہے ساماننی طور پہ ہم نیوٹرل کہتے ہیں تین چھے آٹھ اور گیارہ کو ہم ترشہ ڈائیر کی کہتے ہیں لیکن جو سب سے مہتبون ہے کہ ترک بھاو کہا گیا ہے چھے آٹھ بارہ کو انہیں کنڈلی کی سب سے نیگریٹیو ہاؤسز یا انفیوریول ہاؤسز کہا جاتا ہے یا میلیفک ہاؤسز کہا جاتا ہے پرانے سمئے میں اور آج کے ورطمان سمئے میں بہت سارے ودوانوں نے چرچہ کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ تین چھے آٹھ گیارہ بارہ جو بھاو ہیں آج کے ورطمان سمئے میں سنگھرش کرنے میں ان بھاووں کا رول بہت بڑا رہتا ہے ارثات کیندر اور ترکون کے سمبند بننے پر کم میند پر بھی آپ بہت سفلتا پرابت کر سکتے ہیں لیکن تین چھے آٹھ گیارہ اور بارہ بھاو جو ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ویکتی کے گرہ جادہ ہیں اور ویکتی جیون میں بہت میند کرتا ہے بہت سنگھرش کرتا ہے تو اس کی سفلتا کے یوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تینوں ہاؤس جو چھے آٹھ بارہ ہیں یہ unfavorable, malefic یا unfortunate ہاؤس کہا جاتے ہیں جہاں سے ہمارے دکھ پیڑا, تکلیب, سواستے کی ہانی, ہر پرکار کے سنگھرش رن, شطرو, مشکلیں ہر دکھ پیڑا انگزائٹیز, وریز اوبسٹیکلز یعنی کہ اڑچنے ہی اڑچنے ڈیزیزز, وریز یعنی کہ میں تو بہت ساری کنڈلیوں میں دیکھایا کہ شب گرہ بیٹھ گئے ہیں تو وہ ویکتی کی انگنت یا انتہین جو ہے اس کی وریز رہتی ہیں long lasting problems ہوتی ہیں اتنی problems ہوتی ہیں کہ کوئی حساب نہیں آپ کو اوپر case ہو جائے یا آپ کسی پر case کریں accidents ہونا injuries ہونا surgeries ہونا death like experience ہونا یہ سبھی کی سبھی چیزیں جو ہیں ان 6-8-12 سے جوڑی ہوئے میں آپ کو آج جو 6-8-12 کے وشے میں اور تھوڑی سی وستار سے جان کر دیتا ہوں جو چھٹا بھاو ہے ہمارا یہ obstacles to actions بھی ہوتا ہے اور آپ کے سنگھرش کو بھی بتاتا ہے پریت پریستیتی میں جب آپ کے ورود سارا کا سارا واتورن ہے تب آپ کتنا جبردست طریقے سے کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے اپنے ورودیوں کا سامنا کیسے کریں گے اور اپنی پریستیتیوں کو کیسے اپنے فیور میں لائیں گے کسی competition میں کیسے جیتیں گے ہم چھٹے houses announce یعنی کہ بار بار چڑ چڑا پن ہونا یا انسان کے لئے ایسی استطیاں اتھپن ہونا جہاں پہ وہ چڑنے والی استطی اس کے لئے بن جائے یہاں پہ وہ اتنا پریشان ہو جائے کہ تھک جائے کہ کیا کروں کیا نہ کروں تیور پیڑا ہونا بری عادتیں ہمارے بری actions ہم جو رن لیتے ہیں وہ اور calamities جو ہوتی ہیں ہماری life کی یا آس پاس کی ہونے والی پریستیتیوں سے مان نہیں جی کسی کے گھر کا چھپر گر گیا باری شاہی اور چھپر گر گیا تو اس کے لئے calamity ہو گئی ہے تو ایسی پریستیتیاں جیون میں آنا تو یہ ہر پرکار کے competitions اور ان میں ویجے کے لئے ہمارا دردتا اور سنگھرش یہ ہمارا چھٹا بہاو بتاتا ہے ہمارا خرچ خرچ کے لئے تو باروہ گھر بھی بہت بڑا role play کرتا ہے لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں difficulties یعنی اتنی مشکلیں پریشانیاں جیون میں آنا کہ وہ انسان تھک جائے سامانی جو ہماری جو روگ ہوتے ہیں اور ان کا سمیں کتنا رہے گا کتنے لمبے سمیں تک وہ روگ رہیں گے یہ ہمارا چھٹا بہا بتاتا ہے disharmony with or separation from partner ہمارے جو life partner ہیں ہماری پتنین یا ہمارے business partners ہیں ان کے ساتھ ہمارے وچاروں ہون مدبید یا سہمتی نہ ہونا یا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراب ہونا اور ان سے دوریاں ہو جانا اور ان سے چھوٹ جانا ہمارا ان سے separation ہونا یہ ہمارا چھٹا بہا بتاتا ہے شترو اور مرتیو کب ہے پاگلپن ویروت ویرودھی یہ سبھی چیزیں obstacles یعنی یہ اڑچنیں جیونے میں ہر کام کو کرنے میں جب اڑچنیں آ رہی ہوں تو چھٹے گھر کو دیکھ لو چھٹے گھر کی استطی دیکھ لو چھٹے گھر کے لارڈ کی استطی دیکھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مانسک چنتائیں اور ہمارے نامیش کی کمی ہو جانا negative name fame جسے کہتے ہیں اور بیبھن پرکار کے various kinds کے oppositions ہونا آپ کے ویروتیس جو ہیں اگر سبل ہیں آپ پہ حاوی ہیں تو یہ آپ کے معاصل سمجھ میں آتا ہے آپ کی ہر کام کے اندر resistance ہونا یعنی کی روکنے کا کام ہونا sickness worries چوٹ لگنا چوری ہونا struggle experience اور ہمارے subordinates employees یہ ان سے ہمارے کیسے سمبند رہیں گے یا ہمیں help کریں گے یا چنتائیں دیں گے یا پریشانی دیں گے یا ان سے آنی ہوگی یہ چوری کریں گے نقصان کریں گے یہ سب چیزیں ہم چھٹے کر سکیں اس کے بعد آتا ہے استم بھاو دیکھئے استم بھاو کو مرتیو مرتیتو لکست جتنے بھی ہوتے ہیں اس پرکار کی چرچاؤں کے لیے ہم بہت بچار کرتے ہیں ایسے روک جو لمبے سمیتک رہتے ہیں ایسی چنتائیں جو لمبے سمیتک رہتے ہیں ایسا درد ایسی پیڑا ایسا دکھ جو لمبے سمیتک رہتا ہے انتہین سنگھرش جسے کہتے ہیں انتہین پیڑائیں انتہین بھپریت پرستیتیاں جو ہمارے استم گھر سے دیکھی جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہمارے لیے سائیکلوجیکلی جو ایڈورس جو پرستیتیاں ہوتی ہیں ایفلیکشنز ہوتی ہیں کونسیکوینسی چیزیں ایڈورس جو ہیں ہمارے سائیکلوجیکل پرسنالیٹی پر ہمارے مانسک سوچ کے اوپر ہماری جو پربھاو ڈالیں گی وہ دیکھ سکتے ہیں سبھی چھپی ہوئی شترو سبھی چھپی ہوئی چیزیں جو ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے جو دکھ نہیں رہی ہے وہ استم بھاو سے دیکھتی ہے منٹل انگزائیٹی ڈیتھ ڈیس اپوائنٹمنٹ فلکچیشنز جو آپ کی جندگی میں آ رہی ہیں انسلٹ ہوتی ہے کسی کی بار بار سمجھ ریسرچ کوئی بھی نالج اس کے وشے میں ہونا اور بہت گہری گمبیر نالج ہونا وہ ہمیں استم بھاو بھی دیتا ہماری لانگیویٹی کے بارے میں ہمارا استم بھاو بتاتا ہے ہمیں کنجوس بنانا یا ہماری زندگی میں پریشانیاں ہر طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ استم بھاو رابری ہونا ہمارے گھر میں سیکریسی سورو پتنی سے ملنے والا دہیز اور ویل جو ہوتی ہیں ہمارے فیور میں ہونا وہ سب ہمارے استم بھاو سے ہمیں بتاتی ہیں ترتے بھاو بھی جڑتا ہے ویل کے لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کوئی بھی اگریمنٹ بنتا ہے تو ترتے بھاو کا سمبت بھی ہوتا ہے باروہ گھر جو ہوتا ہے وہ ہمارے چوٹوں کو ہمارے ایکسیڈنٹس کے قارن سے ہر کسی بھی ایکٹیویٹی کا ختم ہونا پاگل کھانا اکیلے رہنی کا ستھان جہاں کوئی نہیں ہے یا ویدیش یا ایسے آپ کو کہا جائے کہ آپ گھر کے اندر ہی بندک رہیں گے یا ایسی جگہ لے جا کے آپ کو بندک بنا دیا جائے جہاں آپ کو کوئی نہ ملے آسپٹل اور لاؤسس اور خرچ یہ سبھی پرکار کی چیزیں باروہ بھاو سے ہم دیکھتے ہیں ایجیٹیشن آف مائنڈ آل ٹائپس آف میس فورچون یہ بھی باروہ گھر میں بتاتا ہے چیریٹیز اسیسی نیشن چیریٹیز کرنے کی عادت اگر کسی کو ہے تو دان دینی کا ستھان دان کہاں دے گا کس پرکار سے دے گا دھارمک دے گا یا اور کسی طریقے کی چیزوں میں دان دے دے گا تو یہ سبھی چیزیں ہماری جو ہیں باروہ بھاو سے ڈسپیوٹس ہمارے جو کرز لیتے ہیں ان کو تارنے کا جو ہوتا ہے وہ ہمارا باروہ بتاتا ہے ڈیسپشن ڈسگریز ڈس آبیڈینس آپ کی کون کون آپ کو ڈس آبے کرے گا اور کیوں کرے گا کیسی پرستیتیاں پنوں گی کہ آپ کو ڈس آبے ہوگا آپ کریں گے کسی کو ڈس آبے تو بھی وہ باروہ بھاو سے ہی پتا چلے گا کس کو ڈس آبے کریں گے ہسپیٹلز جیل جانا میں نے ابھی جیسے چرچہ کری تھی اکیلا جو پن آ جاتا ہے زندگی میں وہ باروہ بھاو بتاتا ہے نیند کے لیے بھاو بھاو بہت اچھا ہوتا ہے باہر رہنا ویدیش سٹل ہو جانا ویدیش یاترائیں یہ سبھی باروہ آپ کی لاؤسز اور فال ان پوزیشن آپ کی پوزیشن گر جانا یہ سبھی شریر کی پوزیشن گر جانا اور جیون کی پرستتیوں میں ہر جگہ پہ بھی آپ کا گر کے جو ہے مہتوہین ہونا آپ کا یہ آپ کا باروہ بھاو بتائے گا کنجوسی میس ورچن اور موکش یہ سبھی باروہ بھاو سے جڑے ہوئے ہیں اس بپریت راجیوگ میں ہرش یا راجیوگ جس میں چھٹے بھاو کا سوامی اسٹم یا باروہ بھاو میں چلا جائے جسے ہرش یا راجیوگ کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے ویمل ایک ہوتا ہے سرل سرل راجیوگ ہوتا ہے جب اسٹم بھاو کا سوامی چھٹے یا باروے میں چلا جائے تو اسے سرل راجیوگ کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ویمل راجیو جس میں بارویں بáriaوت کا سوامی اسٹم میں یا چھتے بھاوت میں چلا جائے تو راجیو ہوتا ہے کچھ ویدوان چھتے بھاوت کے سوامی کو چھتے آٹھویں اور بارブے میں بھی لیتے ہیں اسٹم بھاوت کے سوامی کو اسٹم چھتے اور بار prisoners ان میں سے تینوں میں سے جائیں تو ان کو سرل ویمل اور هرش ان میں دیوائٹ کر دیتے ہیں یہ سب کا اپنی اپنی ادھکار ہے اپنی اپنی شکشہ جہاں سے انہوں نے پرابت کیا ان کے گروہوں کے دوارہ بتایا ہے مارگ کے انسار ہو سکتا ہے اب وپریت بھاو کے سوامی ہمیں کیسے راجیوگ دے دیں گے اور کن پرستیتی میں دے دیں گے یہ سب سے مہتپون بات ہے وپریت بھاو جو بھاو ہمیں دکھ پیڑا چنتا سب ابھی تک آپ کو میں نے جو بستار سے بتایا وہ دے رہے ہیں پھر وہ کیسے ہمیں راجیوگ بنا دیں گے پہلی بات جتنے بھی بڑے وقتیوں ہیں جتنے بھی بہت بڑے سنگھرش کر کے آگے نکلے ہیں جنہوں نے زمین سے آسمان کا سفر تیہ کیا ہے رنگ سے راجہ کا سفر تیہ کیا ہے شونے سے اپنی مہت کو ستھاپت کیا ہے ایسے سبھی لوگوں نے اپنے چھٹے آٹھویں اور بارویں بھاو کو ایکٹیو کیا ہے میں جو سمجھا ہوں وپریت راجیوگ کا ارتھ اس میں وپریت راجیوگ میں کوئی بھی شب گرہ کا سنبند چھ آٹھ بارہ کے اندر بیٹھے ہوئے اس وپریت راجیوگ بننے والے گرہوں کے ساتھ نہیں بننا چاہیے تب ہی اس راجیوگ کا ارتھ ہے وپریت راجیوگ کا ارتھ ہے جب بھی ان کے ساتھ کسی شب بھاو کے سوامی کا سنبند بنے گا تو اس کی ریشو کو یہ کم کر دے گا وپریت راجیوگ کی لگن اور لگنے سے سنبند بننے پر یہ سواستے سے سنبندت سمسائیں دکھ تکلیف پیڑا شریر پہ آنے والے کسٹ کو جوڑ دے گا لیکن وپریت راجیوگ کے پربھاو تب بھی دیتا رہے گا ان بھاو میں انے کوئی اور گرہ نہیں ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ راجیوگ بھاو میں بن رہا ہے تو یہ بھاو کے اندر ہونا چاہیے چلیت میں اگر پریورتن آ جاتا ہے تو یہ اس راجیوگ کی ستیتی کو کمزور کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں ابھی میں جو سمجھا ہوں اور کنڈلیوں کے مادیم سے آپ کو سمجھانے کا پریاس کروا میں ناڑی جوتش کا اپیوک کرتا ہوں تو جو لوگ ناڑی جوتش جانتے ہیں وہ میری بات کو بہت آرام سے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنے والا ہوں میں کچھ بڑے بڑے ناموں کا یہاں اُلے کرتا ہوں جن کے جیونے میں بپریت راجیوگ نے انہیں رنگ سے راجہ بنایا ایک سامانی وقتی سے بہت بڑے ستھر پہ ان کو ستھاپت کیا بھارت کے سندرب میں بات کریں گے تو رویندرنا ٹیگور ڈاکٹر منموہن سنگھ امیتاب بچن اشورے رائے بچن رجنی کانت اور نرگستت یہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو یہ نام مل جائیں گے جن کے جیونے میں بپریت راجیوگ نے ان کو جو ہے سفلتہ دی ہے اگر میں ودیشوں میں بہت بڑے اس طرح پر انتر راشتری اس طرح پر وشو اس طرح پر جن لوگوں نے بہت نام یش کمایا ان کے نام یہاں اُلے کروں بپریت راجیوگ والوں کے تو ان میں مائک ٹائسن مائکل جانسن یہ دو نام میں بڑے ان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نام ستھاپت کر کے آئے ہیں ہر میں سنگھرش ہونا ہی چاہیے اگر وہ سنگھرش نہیں ہے تو وہ اس لیول کی سفلتہ نہیں پرابت کرے گا ہر سفل ویکتی کو بہت مہنتی ہونا ہی چاہیے اگر وہ بہت مہنتی نہیں ہے تو وہ اس ستھان پر لمبے سمیں تک ستھاپت نہیں رہ پائے گا تو اس لیے جب بھی چھٹے بھاوکہ سوامی اسٹم میں چلا جائے جسے ہم چھٹے بھاوکہ سوامی اگر اسٹم یا بارویں بھاو میں چلا جائے جسے ہم ہر وپریت راجیوک کے نام سے جانتے ہیں تو ایسے ویکتی کو بہت مہنت کرنی چاہیے اس کی سفلتہ نشجت ہوتی ہے میں نے ایسے بڑے سارے چار دیکھے ہیں مجھے اب بہت سارے چار یاد نہیں رہتے ہیں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ان کی کنڈلی میں چھٹے بھاوکہ سوامی ہو کر منگل اسٹم میں آ گیا تھا تو انہوں نے اپنے جیونے میں ہمیشہ ہی سنگھرش کر کے سفلتہ پائی کسی بھی پرستیتی میں وہ جب کھڑے ہو گئے تو ان کو کوئی ہرا نہیں پایا تھا چھٹے بھاوکہ سوامی بارویں میں چلا جائے تو بھی ویکتی اپنے وپریت پرستیتیوں پہ ویجے پرابت کرتا ہے یہ ویوائی کے جیونے میں کہیں ہو سکتا ہے کسٹ دیتا ہو سواستے کے لیے بھی شاید یہ چیزیں اچھی نہیں ہوں گی سمیں آنے پہ دشائیں اور وپریت گوچر ہونے پہ پروگریشن گوچر ہونے پہ ہو سکتا ہے کہ جاتک کے جیونے میں سنگرش اور سواستے سے سمبندے سمسیہ آئیں پر وپریت راجیو یعنی کی سفلتہ ان کو اگم میں روپ سے ملے گی جو لمبے سمیں تک راجہ کی طرح پرستیتیاں بنانے کے لیے ان کے لیے یوک کارک ہوگی اس کے بعد اگر ہم دوسرے وپریت راجیو کی بات کریں ویمل راجیو اس میں اسٹم بھاو کا سوامی چھٹے یا باروے میں چلا جائیں تو یہ ویمل راجیو ہوتا ہے اسٹم بھاو ہماری ڈیپت کو بتاتا ہے ہمارے گہرائیوں کو بتاتا ہے چھٹا بھاو ہماری شمتائیں دیکھتا ہے کہ ہم وپریت کامپیٹیٹیو پوزیشن میں کیسے رہیں باروہ بھاو ہمارے ویدیش اور ہمارے خرچ کا ہوتا ہے اگر ہم اپنی پوری ایبولیٹی اپنی پوری طاقت اپنی پوری شمتائیں اگر پوری جھوک دیتے ہیں تو یہ تینوں جو راجیو کے اور چوتھا جو پون وپریت راجیو بنتا ہے یہ سب کے سب میں انسان کا نشجت سفلتہ کا کوئی کارن نہیں ہے کہ نہ ملے اس کے بعد آجاتا ہے ویمل راجیو یعنی بارمی بھاوک سوامی آپ کے اسٹم یا چھٹے گھر میں چلا تو بھی آپ نشجت مان کے چلیے کہ وہ ویکتی کو بہت لمبے سنگھرش کی شمتہ دیتا ہے میں یہاں پہ پھر سپسٹ کر رہا ہوں بپریت راجیو بننے کا ارث کہیں یہ نہیں ہے کہ سواستے سمبند سمسی نہیں آئیں سواستے سمبند سمسی آئیں تب بھی آئیں گے اگر کسی کی کنڈلی میں یہ تین گرہ یعنی چھٹے بھاو کا سوامی باروے میں چلا جائے تو بھی ایک بھاو میں اکٹھے ہو جائیں تو بھی بھاو 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 یہ وپریت راجیو کی ستتی اگر کہیں ایک بھاو میں اکٹھے ہونے پر بن رہی ہے تو اس ویکتی کے اندر اگر انشاسن ہے اور وہ سمرپت ہو کے اپنے کارے میں ڈوب کے کارے کرتا ہے تو وہ ایک نشجت سفل ویکتی بنے گا اب یہ چیز ایک اور مجدار ستتی ہوتی ہے جب بھی یہ ستتی بن رہی ہے تو اس کا مطلب کیندر اور ترکون کے سوامی بھی اچھے بھاو میں ہی بیٹھے ملیں گے یعنی کہ وہ چھے آٹھ بارہ کے سوامیوں کے ساتھ کوئی سم مند نہیں منا رہے ہوں گے میں یہاں پہ ایک بات اور مہت پون جوڑنا چاہوں گا کہ راہو کے تو اگر نہ جڑے تو یہ بہت اچھا ہے اگر راہو کے تو جڑ جاتے ہیں تو یا تو اس وپریت راج یوگ کو پوری طرح سے نسٹ کر دیں گے یا وہ اس کو ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں سے اس راج یوگ کے کارن سے اس کی سفلتہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی راہو فیچرسٹک اور ڈیزائرز کی پوری کرنے کے لئے ہوتا ہے اور کیتو ڈیزائرز کے انٹکا کارک ہے مان نیجے کیتو جڑے گا تو ڈیزائرز اتنی نہیں رہیں گی یا وہ ڈیپٹ میں جا کے اتنا ورک کرے گا وہ وقتی اپنی انرجی کو اتنا کیندر کی طرف لے جائے گا اور اتنی سنگھرش کرنے کی شمتائیں جاگریت کر لے گا کہ اس وقتی کا جب شمتاؤں کے کارن سے اس کی knowledge کے کارن سے جب وہ باہر نکل کے آئے گا تو ادم ساح اس کا اسے سفل بنائے آرمی کے بڑے افسر بڑے بڑے انڈس لسٹ بڑے بڑے دنیا کے سبھی سفل لوگوں کے اگر آپ دیکھیں گے تو وپریت راج یوگ میں سے کسی نہ کسی ایک چیز ان کی کنڈلی میں ملے گی کیونکہ چھٹے اور آٹھویں بھاو کے سوامی جب بہت اچھے اسطتیاں جاگرت کر دیتے ہیں پیچھے ہم نے ایک ریسرچ کری جس میں ہم نے بڑے سارے آرمی افسر پولیس افسر اور بڑے سارے لوگوں پہ چرچہ کری میں نے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کری تو وہاں پہ یہ چیز نکل کے آئی کی چھٹے اور اسٹم بھاو کے سوامیوں کا سمبند بن جاتا ہے اور دونوں کے گھرے اکٹھے کہیں بیٹھے مل جاتے تو ایسے وقتی بہت عدم ساحس سے سنگرش کرتے بریاس کرتا ہوں کی یہ کیا اور کیسے کارے کرتا ہے بیتر یہ کنڈلی ہے ایک یوہ بچے کی کنڈلی ہے 96 بچہ ہے اور اس بچے کے اوپر میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز پہ چکا ہوں کیونکہ میرے کو یہ کنڈلی میں بہت ساری جو پرامیس اور بڑے ساری کالیٹیز نظر آتی ہیں اس جاتک کی کنڈلی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹم میں چار گھرے بیٹے ہیں منگل شنی چندرمہ اور کیتو لیکن چلت جیسے ہی بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں منگل اور کیتو ہیں وہ چلے گئے اپنے ترکون بھاو میں جہاں پہ چلے گئے اور اسٹم میں دو گھرے رہ گئے اور ایک گھرے چھٹے بھاو میں آگے اور مجھے دار بات ہے کہ ناڑی کے رول کے انوصار یہاں پہ جو چھٹے بھاو کا اور اسٹم بھاو کے سوامیوں کا پریورتن بھی ہے یہ کنڈلی دکھائی اور ان سے ان کا ویچار جاننے یہ ان کے بھی شب دتے کہ اپنے جیون میں اتنی اچھی کنڈلی ویپریت راجیوک کی ان کو بھی دیکھنے کو نہیں ملی اور انہوں نے مجھے تینک کہا کہ جس چیز کو تھیوری کے فارم میں وہ بڑے لمبے سمیر تک پڑھتے رہے اور سمجھتے رہے تو ریسرچ کے لیے انہیں ایک اچھی کنڈلی ملی جہاں پہ ویپریت راجیوک پونت صحیح سے لاغو ہو رہا اب میں جاتک کے جیون کے وشے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں جاتک ایک انجینئر ہے گھر کی آرث ست جو ویپریت پرستیتی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے ویپریت پرستیتیوں میں پڑھائی کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے اس بچے نے انجینئر میں جا کر اپنا دو سورس اف انکم ڈیولپ کریں اپنے گھر کی مدد کریں گھر والوں کی مدد کریں ساتھ ساتھ اس بچے نے اپنے لون کا بہت بڑا پارٹ اتار آگے بھی اتار دے گا اور آگے کی فیوچر کی پلاننگ اس کی آگے بڑی سٹڈیز کے لیے باہر جانے کی ہے تو اس کے لیے بھی یہ فنڈ اپنے سورس جو ہیں کٹھے کرتا جا رہا ہے اس کا یہ پلاننگ کہ اگلے دو سے تین ورشوں میں آگے جو ہے ہائر سٹڈیز کے لیے اپنے دم پہ جائے گا یہ پر جن پر 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 دن میں 12 سے 14 گھنٹے کام کر اس بچے نے جو کام کیا وہ ایک پر راج آئے گی یہ اپنے جیون کے سمست پر سادھن سوید ہاؤں کو جو ہے پورا انجوائی کرے گا اس کنڈلی میں بہت ہی اچھے یوگ ہیں راہو بہت اچھی جگہ پہ چلیت میں آکے بیٹھا ہے پہلا کی دو بینک اکاؤنٹ بنائیں کبھی بینک اکاؤنٹ سکتے اتارتے رہیں تاکہ آپ پریشر سے بہار آ جائیں گے بٹ یہ بچہ پریشر کو انجوائی کرتا ہے اور اس میں سے بھی اپنے لیے پوزیٹیو ریزرٹ نکالتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی اپنی جو فیلڈ ہے اس میں بھی اکسٹر آرڈنری کام کے کارن سے جو اس کے سینئر س ہیں وہ اس سے کچھ چیزوں میں سلائیں لیتے ہیں وہ اس کی ایکسٹر آرڈنری ایفرٹ کے کارن سے پڑھتے رہنے کے کارن سے اس نے اپنے اندر جاگرد کیا یہ دو دو جاپس کو ایک ساتھ بہت اچھے سن نبھا رہا ہے اس اور کنڈلی میں آپ دیکھیں گے تین وپریت راجیوگ جو بن رہا ہے لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی شب گھر کا بھاو کا سوامی چھے اٹھ بارہ میں نہیں آنا چاہی یہ یہ پہ آپ دیکھیں گے کنڈر کا سوامی جو ہے وہ وہ پہ آ گیا اور وکری ہے بدھ وہ بھی وہ پہ جائے گا ناڑی کے رول کے نسار تو جو دونوں کنڈروں کے سوامی کا جوڑ جانا یعنی چاروں کنڈر جو ہیں ان کے سوامی جیسے ہی اس سے جوڑ گئے تو وہ شبتہ کو انہوں نے کم کر دیا پہلی بات اسی سمی میں جب میں چلت دیکھتا ہوں تو شنی اس میں جو کی اکاد شیش ہے وہ نو محب میں چلا گیا جیسے ہی یہ ہو گیا تو یہ پون وپریت راجیوگ نہیں بنا ہے جو پچھلی کنڈلی میں کتنا شاندار جو وپریت راجیوگ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حانی سے آپ کو لاب دوسری کسی ایکسٹریم آپ کی اپوزٹ سیچیشن میں سے اگر آپ جیت کے آتے ہیں سنگھرش کر کے جیت کے آتے ہیں تو آپ کی سفلتہ بہت بڑی اور بہت مہان ہوتی ہے تو ایسے ویکتیوں کو آپ جب بھی جو جن کے وپریت راجیوگ بن رہا ہو کنڈلی میں اور وہ اپنی پوری انرجی پوری طاقت اپنی کنڈلی کو ٹرانگ کرنے میں لگا دیں تو ان کا یہ جو سنگھرش ہے انہیں سفلتہ دیتا ہے کوئی بھی بھاو کا سوامی اپنے بھاو میں بیٹھ کر اپنے بھاو کو اپنی راشی کو کبھی دیسٹرائن نہیں کرتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے تو چھے آٹھ بھاڑا کے سوامی اگر اپنے بھاو اور راشی میں بیٹھے ہیں تو وہ ان کی ہانی نہیں کریں گے ان کی سٹرنگ کو ٹھیک کریں گے اپنی کسٹرکٹیو سائیڈ میں لے کے آئیں گے ہم ہر رشتے کے انوسار بھی وپریت راجیو ڈیولپ کر سکتے ہیں کٹم کے لیے الگ سے ماتا کے لیے الگ سے پتا کے لیے الگ سے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے ماں کے لیے ہر بھاو کے انوسار ہم وپریت راجیو کا لاب ہوگا ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھ لینا چاہئے کہ لگن سے بننے والا راجیو جاتک کے لیے ہے اور جاتک کو بہت بڑے سطر پر سفلتا مان سم مان دلا سکتا ہے میں پھر دوبارہ بولوں گا یہاں کوئی اس کا سواسطے سے سمبندت پڑھنے والے کسی انے پر بھاو پر بھپریت راجیو کے کارن سے پر نہیں پڑے سمیں آنے پر آیو کے انوسار جو جو نگریٹیب وہ چیزیں ہونی ہیں وہ بھی ہوں گے تو یہ چیزیں ہمیں جوڑنی نہیں چاہیے سفلتا کا انے چیزوں سے کرنا آنا چاہیے جب ہم یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے کسی بھی پرستطی میں کوئی گلتی ہونے کی سمبھاونہ نہیں رہتی ہے اور اس دونوں کنڈلیوں کے بات میں بڑے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی کنڈلی میں بغیر پرباب میں آیا ہوا ہیں وہ سنگھرش نہیں سام سام ستتیاں پسند ستتے ہیں اور وپری ستتیوں میں جو نیگیٹیو میلیفک پلینٹس کا بن رہا ہے تو وہ بہت انجوائی کرتے ہیں اس سیچیشن کو اور اس سیچیشن میں اور جیادہ طاقت لگا کے کام کر سکتے یہ میرا موائل نمبر اور ایمیل ایڈرس ہے آپ میں سے کسی کو کوئی کنسلٹنسی لینی ہو ناڑی سیکھنی ہو میڈیکل ایسٹرولوجی سیکھنی ہو تو وہ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ نمشکار اور دھنیوید